اسلام علیکم جی یہ ہے جی صبح کے ساڑھے چھے بجے کا ٹائم اور باہر کا ویدر دیکھیں کتا پھر سورت ہے بچوں کی چھوٹیاں ہیں بچے کر رہے ہیں حرام ہم اٹھے تھے نماز قرآن پڑھنے کے لیے یہ دیکھیں زبا زبا سورت لو ہو رہا ہے دیکھیں ذرا اسلام علیکم جی تو میں جی یہاں پہ کاٹنے لگی ہوں تربوس تے چلو فٹا فٹ سارے کام چھڑ کے نہ دعا کرو تربوس جیڑا میرا ہے نا وہ لال نکلے اور مٹھا نکلے کیونکہ آج ہم ناشتہ نا تربوس سے کر رہے تھے صبح صبح یہ دیکھیں جی تربوس کو میں کاٹ رہی ہوں اس طرح سے اے دیکھو تاڑے سب دی دعا قبول ہو گئی جی تے میرا تربوس دیکھو کٹا سونا لالو لال نکلے آجے اے دیکھو ذرا تے انہوں چاکھنے ہوں مٹھا بھی ہے کہ نہیں لو جی تربوس تے میرا بہت مٹھا نکلے آجے تاڑیاں دھوموہ دے نال سب نے دعا کی تھی تے میرا تربوس جڑا ہے نا وہ میٹھا اور لالو لال نکلا ہے تے تربوس بڑا مزیدار ہے یہاں کا تو چلیں آپ کی دعاوں سے میرا تربوس میٹھا اور لالو لال نکلا ہے اب میں ناشتے میں کھاؤں گی تربوس اور پھر تربوس کھا کے پاکی کام کروں گے السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ یہ دیکھیں جی یہاں کا موسم بارش بارش والا تے سانو تے تھے جی لگیاں بارشاں دیکھیں کتنا زبردست تھنڈا تھنڈا سا موسم ہے اور میں آج بڑی زبردست چیز بنانے لگی ہوں وہ میں آپ کو بات میں بتاتی ہوں کیونکہ اس طرح کے موسم میں اس طرح کی چیزیں بہت زبردست لگتی ہیں تو میں بناتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو یہاں پر جی میں نے لیے ہیں یہ بوائل آلو ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے آلووں کا میں یہاں پر کیا بنانے لگی ہوں آج میں یہاں پر بنانے لگی ہوں جی کورین گارلک چلی پٹیٹو یہ نا ہلکے ہلکے سے گرم ہے ابھی اس کو میں نے بلکل تھنڈا نہیں ہونے دیا تو آپ نے بھی آلو جو لینے ہیں نا وہ ہلکے ہلکے گرم ہی لینے ہیں ان کو آپ نے بلکل تھنڈا نہیں کرنا تھنڈا کر لیں گے نا پھر جو ہمیں جیسے آلو چاہئے نا یہ ویسے نہیں ہوں گے اس لیے آپ نے ان کو نا ہلکہ ہلکہ غرم ہی لینے ہیں تو یہ میں نے ادھر رکھا ہے سٹینر اس کو سٹینر کے اوپر رکھتے جائیں گے تو یہاں پا جی ہمارے ہے ایک انین ریسرنگ جس کا نام ہے بمبی ٹاک یہ میں وہاں اپنی دوستوں کے ساتھ گئی تھی میں نے وہاں پہ کھائے تھے یہ یہ کورین گارلک چلی پٹیٹو مجھے بہت مزے کے لگے تھے اور میرے ہسپنڈ تو پہلے ہی یہ آلووں کے نا فین ایس کہہ لیں کہ وہ آلو بہت کھاتے ہیں میں ایسے آلو بوائل کر کے رکھ دوں تو میرا سارا دن بہت اچھا گزر جاتا ہے کیونکہ وہ آلووں کو کٹ کے انہوں نے اتھے پانا لون مرچ اتھے نچوڑنا لیمن تو ان کو تینوں ٹائم ہی آپ دے دیں کھانے کے لیے آلو وہ بڑے خوش ہو کے آلو کھا لیں گے اور میرے گھر میں آلو آتے بھی بہت ہیں ساریاں سبزیاں ختم ہو ینگیاں میرے گھر اوپر آلو نہیں ختم ہوں گے تو یہاں پر آپ نے گرم گرم آلو لینے ہیں اتنے بھی گرم نہیں لینے کہ تاڑے ہاتھی سار جن بس نورمل آلو گرم لے لیں کیونکہ ان کا جو ہم نے بیٹر بنانا ہے نا وہ گرم آلووں سے ہی بننا ہے تو یہاں پر جی میں نے تین آلووں کو پیل آف کر لیا ہے بوائل کر کے ان کے میں نے چھل کے اتار دیئے ہیں تو یہ والے آلو جی میں رکھوں گی یہاں پر اور اس آلو کو نا اس سٹینر میں میں نے سارا نا اس کو میں نے میش کر لینا ہے سٹینر کے اوپر کیونکہ ہمیں جو آلو ہے نا وہ بلکل میش چاہیے یہ دیکھیں گرم ہے نا جلدی جلدی سے نیچے سے نکلتے جائیں گے سٹینر میں سے ورنہ اگر تھنڈے ہوتے نا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس طرح سے سٹینر کو نیچے سے صاف کرتے جائیں بڑا مزے کے لگے تھے تو میں نے کہا چلیں میں آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی شیئر کروں یہ انڈیان ریسٹورین میں میں نے کھائی تھی کوئی بھی ریسٹورین میں کچھ بھی کھا کے آئے نا تو بڑا دل کرتا ہے کہ گھر آ کے نا ویسے ہی ہم خود بھی کوشش کریں کہ ویسے بنتی ہے یا نہیں بنتی تو کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں ٹائے کرتے ہیں گھر آ کے جو بھی کچھ کھا کے آتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس باکس میں بتائیے گا اور آج یہ میں بنا کے دیکھتی ہوں کورین چلی گارلک پٹیٹو اور آپ نے بھی دیکھنا ہے اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتانا ہے کہ دیکھ کے آپ کو کیسے لگے ہیں اور پھر ویسے ہی آپ نے بنا کے کھا کے پھر مجھے بتانا ہے کہ کیسے لگے آپ کو تو یہاں پہ دیکھیں جی یالوں کو میں نے میش کر لیا ہے سٹینر میں ڈال کے یہ اس طرح کا بیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے آلوں کے لیے تو اس میں میں ڈالوں گی تھوڑی اسی کالی مرشیں اور تھوڑی اسی اس میں میں ڈالوں گی یہ لال کٹی ہوئی مرشیں آپ اگر ڈالنا چاہتے ہیں سپائسی زیادہ لائک کرتے ہیں تو آپ اس میں ڈالیں نہیں کرتے تو آپ اس میں مت ڈالیں صرف نمک اور کالی مرش ہی ڈالیں ورنہ آپ سادے ہی بنا لیں اب میں اس میں ڈالوں گی یہ تین چار ٹیبل سپون بھر کے کون فلار کے جو ہمارے آلووں کو نہ بائنڈ کرے گا جب ہم نے اس کے یہ کورین گارلک پٹیٹو بنانے ہے نا تو یہ اس کو بائنڈ کرے گا تو یہاں پر جی میں نے تقریباً تین چار ٹیبل سپون ڈالیے ہیں کون فلار کے اب ان سب چیزوں کو آلووں کے ساتھ مکس کر کے ہم نے ایک آٹا سا گون لینا ہے جو نہ زیادہ پتلا ہو نہ زیادہ ٹھک ہو بس نورمل آٹا گوننا ہے ہم نے نا یہ آلو میرے ابھی بھی نا ہلکے ہلکے سے گرم ہے یہ زیادہ وہ تھنڈے نہیں ہیں تو اس میں میں ڈالوں گی ہلکہ سا پانی اور اس کو اچھے طریقے سے میں گون لوں گی ڈو کی شیپ میں سمودھ سا آٹا گون لینا ہے ہم نے تو یہ دیکھیں جی ایسا آپ نے آٹا گون لینا ہے یہ دیکھیں اتنا سا سوفٹ ہونا چاہیے ہمارا آٹا اب ہم بناتے ہیں اس کے چلی گارلک پٹیٹو تو یہاں پر جی میں نے لے لیا ہے یہ آئل میں ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگاؤں گی اس طرح سے پھر تھوڑا سا آٹا لوں گی یہ جو جس میں ہم نے آلو کا بیٹر لوں گی جس میں ہم نے کون فلار ایڈ کیا ہے اس کو اس طرح سے گول گول بنائیں گے تھوڑا سا ہاتھوں کو گریز کر لیں گے تاکہ جو ہمارا یہ ہے اس کے اوپر کریک نہ آئیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اس طرح سے بنا کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے آئل لگا لیں اس کو اور یہاں پر میں نے یہ لی ہے یہ ایک وارٹر باٹل ہے عبدالکی اس کو بھی آپ نے آئل میں اس طرح سے ڈپ کرنا ہے اور پھر اس کے اوپر ہلکا سا آپ نے پریس کر دینا ہے ایسے ایسے ہلکا سا زیادہ نہیں پریس کرنا تو یہ دیکھیں ایک مشروع کی شکل یہ بن جائے گی بن گئی نہ مشروع کی شیپ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگتے ہیں تو اسی طرح سے یہ سارے میں بنا لوں گے بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر دیکھیں جی ہم نے اپنے جو کورین گارلک پٹیٹو بنانے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ جو مشروع ہیں یہ ہم نے سارے بنا لیے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتے ہوں السلام علیکم جی باہر آیا ہے جی پاسل باہر دیکھیں اس میں آیا ہے جو میرا جوتا میں نے آرڈر کروایا تھا جوتا اب دیکھتے ہیں کیسا آیا ہے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کھول کے کہ اس میں کیسا جوتا آیا ہے یہ میں نے منگوایا تھا میسی سے اب میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ میرا جوتا کیسا آیا ہے پھر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو میرا جوتا کیسا لگا ہے تو یہاں پر جی اب کھول کے دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ جوتا کیسا آیا ہے یہ دیکھیں جی یہ کھل گیا ہے ہمارا ڈبا یہ ہے جی ڈیش ڈور سے آپ نے جو چیز لینی ہو 50% آف کا انہوں نے کیوپن بیجا ہے کہ آپ کو وہاں پہ 50% آف آئے گا یہ بھی ڈور ڈیش کا ہے دو کیوپن بیجے ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہ ڈور ڈیش کے یہ 50% آف کے ہیں یہ بھی اس ڈبے میں سے نکلے ہیں یہ دو کیوپن بیجے ہیں انہوں نے اور ایک یہ انہوں نے یہ بیجا ہوتا ہے کہ آپ اس کی سمیل وغیرہ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے کہ یہ جو ہے پرفیوم یہ کیسا ہے تو آپ اس کو چیک کر کے آپ اس کو بھائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے آپ سمیل کریں نا تو اس کی سمیل بڑی زبدست آتی ہے تو یہ ہے جی ورساکی اب دیکھتے ہیں جی جوتا جوتا دیکھیں میرا میرا جوتا آیا ہے یہ دیکھیں جی انہوں نے دیکھو چپرانچ پیک کیتا آیا ہے بیگانچ پیک کیتا آیا یہ دیکھیں جی یہ میں نے گولڈن کلر کا جوتا مانگوایا تھا پاکستان سے میرے سود آئے تھے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ اس کے ساتھ جوتا میں نے کہا چلو چل جائے گا نا یہ دیکھیں یہ ہے میں ایک جوتا اور میں آپ کو دوسرا بھی جوتا نکال کے دکھاتی ہوں پیک دیکھو نا نے کنے شاپرانچ کیتا ہویا یہ دیکھیں جی یہ میں نے منگوایا ہے جوتا گولڈن لائٹس چیمپین جو چیمپین پتہ نہیں کون سا کلر ہوتا ہے لیکن بہرحال یہ ہے جی گولڈن کلر یہ دیکھیں یہ جوتا میرا آیا ہے اب میں جب اپنے کپڑوں کے ساتھ پہنوں گی نا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسا لگتا ہے تو پھر آپ بھی مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میرا جوتا کیسا لگا ہے تو یہ آیا ہے جی میرا جوتا مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو میرا جوتا یہ کیسا لگا ہے تو یہ میں نے منگوایا جوتا یہاں پہ جی اب میں نے پانی کو کر لیا ہے اچھے طریقے سے بوائل دیکھیں پانی کیسے اُبل رہا ہے تو یہاں پہ جی پانی بلکل بوائل ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ جو میں نے آلو کی ٹکیاں بنائی ہیں نا مشروع ٹائپ یہ اس میں ون بائی ون کر کے ڈالتی جاؤں گی اور ان کو اچھے طریقے سے بوائل کرتی جاؤں گی بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے وہ رس ملائی کو شیرے میں ڈال کر نہیں بوائل کرتے یہ بلکل ویسے ہی اس کو ہم نے ڈالتے جانا ہے اس میں کون فلاہ ڈالا ہے یہ ٹوٹیں گے بلکل بھی نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے برتن آپ کا کھلے مولا ہونا چاہیے یعنی کڑائی وغیرہ میں اس کو بوائل کریں تاکہ یہ ٹوٹے نہ تو جب یہ بوائل ہو جائیں گے دو تین منٹ کے بعد یہ خود بخود اوپر آ جائیں گے ان کو میں نے ڈال دیا ہے جی پانی میں دوبکیاں لگوا دیں ہیں ان کے یہ تھوڑا سا پکیں گے پھر یہ خود بخود اوپر آ جائیں گے ان کو میں ہلکا ہلکا ہلا دوں گے تو یہ دیکھیں گے کیسے ہلکے ہلکے سے اوپر آنا شروع ہو گئے یہ دیکھیں گے اوپر تیرنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں ساری کی ساری اسی طرح سے اوپر پانی کے اوپر آ جائیں گی اور اوپر تیرنے لگ جائیں گی ہم نے ان کو صرف پانچ دس منٹ کے لیے ہی ہم نے ان کو اس طرح سے بوائل کرنا ہے زیادہ نہیں کر یہ دیکھیں گے کیسے اوپرنا شروع ہو گئے ہیں بس ہم ان کو دو تین منٹ اور دیں گے پھر ان کو نکال لیں گے یہ کون فلار ڈالا ہے نا دیکھیں اس میں یہ بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہے یہ دیکھیں تو اب یہاں پر جی ان کو میں نکال لوں گی تقریباً پانچ دس منٹ ہو گئے زیادہ گیا، اب M levnیں اس کو پکاتے ہوئے اب میں ان کو نکال لوں گے یہ دیکھیں گے کتنے زبدس وائل ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو نکال لیں جب آپ کے ساتھ لیں گے کے اس میں پانی بلکل نہ آئے نا پانی اس کا نیچے سے نکلتا جائے آپ کسی بھی سٹینر اور غیرہ میں اس کو نکال لیں یہ دیکھیں گے یہاں پر اس اکنے آپ کے ساتھ نے نکال لیے ہیں اب میں نے یہاں پا لیا ہے یہ برف والا پانی اب اس جب اس میں ڈال دیں گے ہم برف والے پانی میں یہ اس طرح سے بلکل آپ نے برف والے پانی میں ان کو ڈالنا ہے تو اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پر جی اب میں نے رکھ لیا ہے پین اب بناتے ہیں اس کی سوس اپنی کورین چلی گارلک پٹیٹو کی اس میں میں ڈالوں گی جی آئل میں میں نے ڈال لیا ہے آئل اس کو کریں گے گرم یہاں پر جی آئل ہو گیا ہے گرم اس میں میں ڈال دوں گی یہ گارلک یہ میں نے چوپ کیا ہوا ہے اس کو ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا اس میں بھون لیں گے گارلک کا جو فلیور ہے نا اس میں بڑا زبردست لگتا ہے لائٹ سا اس کو میں نے بھوننا زیادہ نہیں بھوننا یہ دیکھیں جی گارلک ہمارا جو ہے ہلکا سا ہو گیا بھون براون اس میں میں ڈال دوں گی یہ پیاس چوپ کیے وے اس کو بھی فورا سا بھون لیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں 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 ڈال دوں گے یہ ٹومیٹو پیوری پھر اس میں ڈال دوں گے تھوڑی سی سویا ساوس تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دوں گے سویا ساوس پھر اس میں ڈال دوں گے تھوڑی سی چھلی ساوس اس میں میں نے کیچپ نہیں ڈال نہیں کیونکہ پھر وہ میتھا میتھا سا فلیور آتا ہے ہاپ ٹی سپون ڈالوں گے کٹی ہوئی لال مرچ کا چھوڑی سی ڈال دوں گے اس میں کالی مرچیں میں اس میں تھوڑا سا زیرا تھوڑا سا سکا دھنیا وہ بھی ڈالوں گے اس کا فلیور بھی مجھے اس میں بہت اچھا لگتا ہے اس میں ڈال دوں گے جی ون ٹی سپون زیرے کا ون ٹی سپون ڈالوں گی سکا دھنیا پاوڈر آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیں بہت یمی بنتا ہے یہ تھوڑا سا ڈالوں گے سرکا اس کے ساتھ ہی میں نے گے کچھ ویجیٹیبلز لیئے ہیں ریڈ بیل پیپر گرین گیلو اور تھوڑے سے یہ انیان لیئے ہیں ان کو بھی اس میں ڈال دوں گے میں نے ان کو لمبا لمبا کاٹا ہے آپ ان کو چھوٹا چھوٹا بھی کاٹ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈالوں گے نمک اب یہ جو ہم نے مشروب ٹائپ یہ بنا کر رکھے ہیں یہ میں نے تھڑے پانی میں ڈپ کیے تھے ایک ایک نکال کے اس کو اس میں ڈالتے جائیں گے کیا گارلک کی سمیل آ رہی ہے بڑی مزے کی گارلک کی سمیل آ رہی ہے اس کو کر لیں گے جی نکس اس میں یہ دیکھیں جی ہمارے گارلک چلی پٹیٹو کورین سٹائل میں کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں جی مزے کا ہمارا یہ کورین گارلک چلی پٹیٹوز بنے ہیں یہ دیکھیں ہر چیز گھر میں بن جاتی ہے تو اس کو اب میں نکالوں گی اور آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی ہمارے کورین چلی گارلک پٹیٹو کتنے مزے کے بنے ہیں دیکھ لیں ریسٹورنٹ میں ہم کھا کے آئے تھے ہمیں بہت اچھے لگے تو میں نے کہا چلیں میں بھی بناتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنے مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں ساتھ میں اس طرح سا ہلکا ہلکا سا سیلڈ ہو چائنیز کھانوں میں آپ کو پتہ ہے سیلڈ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا اور یہاں پر پٹیٹو دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں کتنے مزے کے یہ بنے ہیں یہ دیکھیں بچوں کو بڑوں کو یہ سب اس طرح کی ڈشیز جو ہے نا بہت پسند آتی ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہ ہے جی میری آج کی ریسپی کورین چلی گارلک پٹیٹو کی آئی ہوپ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی جی اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ